اسلام علیکم خواتین وزرات چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکریب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے آپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں مل گئی فرصت آنے کی وہ بیٹ پر بیٹ تھی اسے اندر آتے دیکھ بھی جیس پر وہ نظر گھڑی کی طرف کر گئے جو ابھی بارہ بجا رہی تھی وہ محض پندرہ منٹ بہت روم میں آئے تھے آپ مجھ سے مخاطب ہیں وہ چیرے پر بلا کی معصومیوں سجائے بولا نہیں اس کمرے میں آپ کے لوگا جو دوسری مخلوق ہے نا ان سے مخاطب ہوں میں گبرہ داند پیس کر بولی اوہ سوری مجھے لگا شاید مجھ سے مخاطب ہے لیکن میں بھول گئے تک کہ تمہارے تعلقات دوسری مخلوق سے بھی خاصے گہ رہے ہیں آخر ان کی ملکہ جو ہو وہ رٹائی سے کہنے لگا کہ وہ میں اسے گور کر رہ گئی پوچھ رکھتا ہوں یہ انگارے کیوں چباری ویسے تو تمہیں میرا احسان مند ہونا چاہیے تھا میں نے میری قسام نے تمہاری عزت جو رکھ لی اس کی باعث سے وہ عبرو اچھکا گئے کیا عزت رکھ لی آپ نے میری یہی کی شکر میں نے تمہارا اصلی نام اس سے نہیں بتایا کہ تمہارا اصلی نام ڈی کبرہ خان ہے سوچو اگر میں نے اسے بتا تک تو کیا عزت رہ جاتی تمہاری وہ مسکرہ دبائی بولا جبکہ کبرہ اسے دیکھ کر رہ گی آخر یہ شک اس کے ساتھ کبھی سیریس کیوں نہیں ہوتا تھا میرا اصل نام کبرہ تصمیر خان ہی ہے اور اگر آپ نے ایندہ مجھے اس نام سے پکارا تو اچھا نہیں ہوگا انسان کا اصل نام وہی ہوتا ہے جو اس پر سوٹ کرتا ہوں ان حرکتوں کے بعد بھی میں تمہیں کو برا نہ کہوں وہ اپنا بازو اس کے سامنے کر گیا جہاں اب بھی اس کے ناکنوں کے گہرے نشانتے ہیں بہت خوش ہوں گے نا آپ اپنی دوست کے آنے پر وہ بات بدل گئی تھی بہت نہیں بے انتیا وہ دل جنانویل مسکرات لیے بولا جائیں پھر جا کر اس کے ساتھ ہی سویں وہ اب صبح موینوں میں تپی تھی واقعی اجازت ہے شرارتی انداز میں کہتا وہ اسے مزید آگ لگا گیا آپ کیوں چھیڑتی ہے مجھے اتنا کبرا روحنسی ہوئی تو تم مت چھڑا کرو مجھ سے سیمپل وہ کنتے اچھکا گیا اللہ معاف کرے میں کیوں چھڑوں گی آپ سے کب سیریس ہوگی آپ میرے ساتھ وہ اکتا کر بولی تھی تم کہتی ہو تو ابھی سیریس ہو جاتا وہ زومانی انداز میں کہتا اس کے طرف بڑھا کہ وہ فران سے کمبل موہ تک اڑے دباک سی گئی تھی صبح صبح اسے سامنے دیکھ کر وہ حواس بکتا ہوئی اس سے پہلے وہ چکتی روحان اس کے چیرے پر اپنا ہاتھ جمع گیا تھا تم جہل ہو کیا کیا کر رہے ہو یہاں صبح صبح برکت اب سن بھل کر بولے جس پر وہ ایک ریجسٹر اس کے آگے کر گیا پلیز بنا دو میں بول گیا تھا وہ میند بڑھے لہج میں کینڈیس پر برکت اسے گھور کر رہ گئی تھی تم تو ہمیشہ ہی بول جاتے ہو نالائک انسان موہ بنا کر کہتی وہ ریجسٹر اور پین سنبھال گئے اسلام انہیں کہ وہ سب جو ناشتے میں مصروف تھے انجانی واسے روک اس کی طرف کر گئے جہاں وہ سلیپنگ سوٹ میں دوپٹے سے بے نیاز کھڑی تھی وہ علیکم مسلم آپ کی تعریف آگا جان عبر اچھکا گئے آگا جان یہ میری دوست ہے کل رات کوئی میری لندن سے آئی ہے تصمیر اس کی حالت پر شرمندہ سا بولا میرا پورا نام مریم نیازی ہے میں پاکستان سے لندن پڑھائی کے لیے گئی تھی وہ فوری سے پہلے ٹوگی اچھا تو مطلب بیٹی ہماری مہمان ہے آؤ آؤ بچے بیٹھو اممہ جان آنکھوں میں عجیب سی چمہ کے لیے بولیں جی بہت شکریہ مسکرا کر کہتی وہ تصمیر کے ساتھ ہی کرسی سرکا کر بیٹھ گئی یونکہ کچھن سے نکلتی کبرہ کو سخت ناغوار گزری تھی یہ میری جگہ ہیں آپ ہماری مہمانے آپ یہاں بیٹھیں وہ تھنڈے لیجم کہتی اسے اپنی اور اس کی جگہ بہت خوبی سمجھا گئی تصمیر اپنی مسکرا بہت مشکل روک پایا تھا رکسانہ اور سلمہ مسکرا گئی تھی پوائنٹ تصمیر کی کرنے پر میری جالک کے رہ گئی تھی تم نے کالے جاننا ہے وہ خانے میں مسروف سا بلو نہیں ایک ہفتے بعد میرا پیپر ہے جب ہی جاؤں گی وہ مسروف سی بول کر اٹھتی کہ وہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا ٹھیک سیکھاؤ کسی کا بھی لحاظ کی یہ بگر وہ روب سے بلا کہ کبرہ اسے میں زگور کر رہ گئی میں خاج کیوں یہ آپ لو اسے کچھ کہتے کیوں نہیں ہے ہمیشہ اتنا سا خواہ کر اٹھ جاتی ہے یہ وہ ٹیپر پر بیٹھے افراد سے مخاطبہ جو خوش گوار حیرہ سے اسے دیکھ رہا تھا کبرہ بیٹے بیٹھ جاؤ شوار کی بات کو نظر انداز نہیں کرتا سلمہ اپنی مسکرار دبائی کہتی اسے شرمندہ کر گئی تھی آیا جانا میرا پیٹ واقعی فل ہو گیا ابھی وہ بول ہی رہی تھی جب تصمیر اس کی بات بیچ میں ہی اچھا گیا یہ صرف جوز سے تمہارا پیٹ بھر جاتا ہے بیٹھو ادھر اسے واپس سے اپنے ساتھ بیٹھا بٹھاتا وہ خود اس کی پلیٹ میں چیزیں رکھنے لگا تھا جبکہ اس کی منظر پر جب اس کی اس منظر پر میری کی حسرت بری نظریں امہ جان سے چھپ نہیں سکی تھی آپ کو امہ جان بولا رہی ہیں فریدے اس کے پاس آتی بولے جو اب کمیشلوار پہنے ہوئے تھے جی بولیں کچھ دیر بعد وہ ان کے روم میں داخل ہوئی آو بیٹے آو میں نے سوچا اپنی میمان سے کچھ بات چیت کر لیں تصمیر نے تو بتایا گی کہ ہم پتھان لوگ اپنے میمانوں کی بہت عزت کرتے ہیں جو انہیں چاہیے ہوتا ہے لازمی دیتے ہیں وہ زوموانی انداز میں کہتی اسے سوچنے پر مجبور کر گئے جیسے کہ میری کچھ سوچتے ہوئے بولیں جیسے کہ جو بھی تمہیں چاہیے تم ہم سے کو ہم اسے پانے میں تمہاری مدد ضرور کریں گے مجھے جو چاہیے وہ شاید آپ نہ دے سکے امم جان میری سر جٹا کر رہ گئے ہم کچھ دیں سکیں یا نہ دیں سکیں لیکن تصمیر کو پانے میں تمہاری مدد ضرور کر سکتے ہیں وہ اب سیدھا مدے پر آئی تھی لے میری جو تقلیف کے مارے ان سے اس کا نام نہیں لے پا رہی تھی ان کی باسے آنکھوں میں چمک لیے مسکراتی کیا کرنا ہوگا مجھے وہ سوالیہ نظر سے بولی جس پر امم جان اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کر گئی کیا کر رہی ہو وہ کچھر میں کھڑی چاہے بنا رہی تھی جب اس کی آواز گنجی اتنی جلدی سے آگا ہے کبرا ابرو اچھکا گیا نہیں کچھ فائلز بھول گیا تھا گار وہ لینے آئے ہو تم اتنے میں کافی بنا دا مجھے اور یہ چاہے ذرا کم ہی پیا کرو ویسے کچھ کھاؤ نہیں نہ کھاؤ اسے پی کر خود کو جلانا لازمی ہے اسے قریب آتا چاہے دیکھ چکا تھا آپ سے مطلب اور کتنی بار کھا ہے چاہے کے بارے میں کچھ نہ کہا کرے کبرا مو بنا گئی میں نے بھی کتنی بار کھا ہے آپ سے تمہارے سارے مطلب میرے ہی ہیں بیوی وہ اسے کمر سے جگڑے اپنے قریب کار چکا تھا چھوڑے مجھے کوئی آج اگر کتنی بار کھا ہے آپ کو بات دور رہ کر بھی تو ہو سکتی ہے وہ پہلو بدل گئے مجھ سے تو ایسے ہی ہوتی ہے تم مت بات تمیزی کیا کرو نا تاکہ تمہیں کوئی سزا بھی نہ ملے اس کے بالوں کو علیوں کے پور سے پیچھے کرتا وہ اس پر گہری نظر ہے جب میں بولا میر کوئی آج اگر چھوڑے مجھے اس کی قربت میں وہ گبرائی سی تھی آج آئے بی بی کے ساتھ کھڑا ہوں میں آپ تو ہیں ہی بے شرم لیکن مجھ میں شرم باقی ہے ابھی ہٹے مجھے وہ ابھی بول ہی تھی جب کسی کے کھنکانے سے اس کی طرف متوجہ ہوئے اوہ آئیم سوری میں شاید غلط وقت پر آگے میری سخت تصل یہ بولی نہیں نہیں تم غلط پر نہیں اصل میں میری بی بی کو مجھ پر پیار ہی غلط وقت اور غلط جگہ پر آ جاتا ہے وہ ٹھٹائی سے کہتا کبرا کا مو فیر سے کھلوا گیا تھا یوں میں نے ابھی جاننا ہے ہم آفیس سے واپسی پر کنٹینو کریں گے بیگم شرار سے کہتا وہ سیڑیوں کی طرف بڑھ گیا آپ کو کف چاہیے تھا کبرا اب اس کے طرف متوجہ ہوئے ہاں میں اپنے کفی بنانے آئی تھی میں بنا دوں کیونکہ میں تصمیر کی بنا رہی ہوں آپ کی بھی بنا رہی تھی کبرا اب رو اچھکا آگے نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ کفی تو میں ہی بہت اچھی بناتی ہوں اور آپ بھی تصمیر کے لیے نہ بنائیں میں اپنی اور اس کی خود بنا لوگے انداز خاصا تندیجہ تھا یہ تصمیر کی میں بنا چکے بہت شکریہ کبرا کے کہنے پر وہ ضابط کر کرتا ہے کہ بیسے بہت بے تکلفی ہوگی ہے آپ دونوں میں کہاں وہ پہلے میرے سامنے کسی کو پوچھتا نہیں تھا اور کہاں میری کفی میری ابھی بول ہی تھی جب وہ ایک بار پھر نمود ہو رہا دیکھ لو ہینڈسم تمہاری بیوی اور میں نے دونوں نے کافی بنا لی ہے اب تم سوچ لو تمہیں کون سے چاہیے ہم چلو تم اپنے ہاتھ کی پیلات ویسے بھی بہت عرصہ ہو گیا تمہارے ہاتھ کی کافی پی ہوئے تصمیر کچھ سوچتے ہوئے بولا جب میری نے ایک فاتحہ نظر کبرا پر ڈالی تھی جو اب تصمیر کو گھون کو کر رہی قتل کرنے کا ارادہ رکھتے دی ایکسکیوز می ان کے سائیڈ سے گزری ایک خفقی بری نظر اس پر ڈال گئی تھی جب وہ پریشان سا اسے جاتا دیکھنے لگا تو کیا وہ اس لڑکی سے جیلس رہتی میری یار میں لیٹ ہوں پلیز تم یہ کسی اور کو دے دینا اسے کب واپس تماتے وہ گیٹ عبور کر گیا تھا کہاں جا رہی ہو بٹا ولی صاحب اسے جاتا پوچھنے لگی بابا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میں ایک کمپنی میں اپلائے کیا تھا وہیں سے آج کال آئی ہے وہیں وہاں جا رہی ہوں سبات مسکرا کر بھول اچھا اچھا چلو اللہ کی امان میں لیکن میرا تو کہنے تھا ایک بار پھر بھی سوچ لو آج کلد کا زمانہ تم جانتی نہیں ہو ولید پریشانی سے کہنے لگے بابا آپ کب سے یہ دکیان اسی باتیں کرنے لگ گئے سبات کو ان کی بات پر حیرہ سی ہوئی جو بندہ خود ایک لیکچرہ رہ چکتا ان سے اسے ایسی امید نہیں تھی جب سے زمانہ ایسا ہوا ہے جب سے ماں باپ کو دھرکہ ہی لگا رہتا لیکن تم نے اب سوچ لیا تو کیا کر سکتا ہوں بس دیان سے جاننا وہ مسکرانے کی صحیح کرنے لگے آپ بے فکر رہے ہیں بابا وہ ان کے گلے لگتی محبت سے کہتی باہر کی طرف بڑھ گئی کبرا کے بغیر میرا تو دل نہیں لگتا یہاں روحان کالج میں اس کے ساتھ چلتا کہنے لگا میرا بھی میں بس آج ہی سارے نوٹس کمپلیٹ کر کے آپ پپر والے دین ہی آؤں گی برکت مو بسورے بولی ہاں یہ ٹھیک ہے پھر تم میرے بھی بنا دینا وہ فوراں سے فری ہوا تھا جب برکت نے ایک زود اور چٹ اسے رسید کی تھی ہرگز نہیں فوراں فری مات ہوا کرو تم کتنے نکمے ہو کوئی کام تو خود دے کیا کرو وہ اسے گور کر رہ گئی آئیر کیا ہو گیا ہے دوست نہیں یو تم میری ہے اور اب تو خیر سے ہونے والی بی بی بیو سر مسلکر کہتا وہ اسے حیران کر گیا ایک بات تو تم اچھے طرقے سے یاد کر لو اگر تم ایسے نکمے بنے رہے تو میں تم سے ہرگز شادی نہیں کروں گی اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک میری گیریجشن کمپلیٹ نہیں ہو تو جب تک میں شادی کا سوچوں گی بھی نہیں ٹھیک ہے پھر سوچ لو ورنہ اب تو ایک اور اپشن میرے آس پاس ہے وہ شراح سے کہتا اسے تپا گیا تھا کونس اپشن وہ عبر اچھکا گیا وہ آئی نہیں ہے حسینہ مریم ارف میری کہری سانس برے کہتا وہ اسے مزید تیش دلا گیا ٹرائی کر لو ایک دفعہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھی وہ تمہیں پور اعتماد سے کہتی وہ آگے پڑ گئی اوے بیٹا انڈر اسٹی میٹر مات کیا کرو مجھے روحان اس کے پیچھے بھاگا تھا افضل میں بیٹا وہ فائلز میں مو دیئے ہوئے تھا جب اس کے کیبن کا دروازہ کھلا سامنے جاتے شخص کو دیکھ کر وہ عبر اچھکا گیا یہ کیا طریقہ ہے آنے کا سخت تصورہ طریقہ یہ وہ چلیا تھا تمہارے آدمی ہمیں اندر آنے نہیں دیکھے تو ہم ایسے ہی آئیں گے وہ شخص مطمئن سا بولا کون ہو تم اسے زبردستی اپنے سامنے والے کرسی پر بیٹھتا دیکھ اب کی بار تصمیر دھاڑت تھا دیکھو وقیل ہم تم سے آرام سے بات کریں گے لہٰذا تم بھی ہمارے ساتھ تعاون کو کیسا تعاون تصمیر عبرو اس کا ہم نے سنا ہے تم نے ہمارے لڑکے شاہ زیب شاہ کا کیس لڑنے سے منع کر دیا تو ہم چاہتے ہیں تم ہمارے لڑکے کا کیس لو بدلے میں ہم تم کو خوش کر دے گئے وہ شخص مسکرا کر بولا اوہ آئی سی دیکھیں مسٹر میں آپ کے بیٹے کا کس ہرگز نہیں لوں گا آپ کے بیٹے نے وہ اختل پورے ہوش و واس میں کیا تھا یاد آنے پر وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لے دیکھو وقیل تم جانتے نہیں میں تمہارے دادہ کا پرانا دوست گول کھان کا بہنائی ہوں مگر اگر تم ہماری مدد کرتے ہو تو میں گول کھان کو تمہارے اس کی زمین پر قبضے کرنے پر خاموش کروا دوں گا دیکھئے مسٹر پہلی بات ہوئی ہے کہ میں نے وہ زمین کر دیا ہے اور ہی بات آپ کے بیٹے کی بات تم میری طرف سکال بھی انکار تھا اور آگے پہ یہی رہ گا اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیے اس سے پہلے میں آپ سے کچھ سخت علفاظ کہوں تصمیر اب ضبط کھو رہا تھا سوچ لو وقیل یہ تمہارے لئے غالت ہوگا ایک ساتھ کیتنے دشمنوں کو بھگ دو گئے وہ اب دمکی پر اترا تھا یہ دمکیاں کہیں اور جا کر دینا ربط ہو سمجھ تیرا بیٹا لمبا اندر اس کی دمکی سے مزید تب کر ہاتھ سے پلین کا اشارہ کرتا بولا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں وہ اب صحیح میں آگ بھگو گلا ہوا دو منٹ میں شکل گم کرو اپنی ورنہ ہشار بگاڑ دوں گا تمس کر اڑتا وہ اپنی کرسی سنبھال گیا میرے کی خیالت کی کافی تو کبھی کبھی ہی پینے کو ملتی ہے شیشک سامن کھڑی وہ موہ بنایا بولی آئیں تو میں آئیں تو ایک بر بتاتی ہوں میں خود سے کہتی وہ بہہ نکلائے جہاں مریم سلمہ اور رکسانہ کے ساتھ بیٹھی بات تمہیں مصروف تھی آؤ کبرا آؤ بیٹھو سلمہ محبت سے کہنا جی آیا جان وہ ان کے ساتھ سنبھال گئی آپ کی لاو مر جائے یا ارینج میری کوش سوچتے ہوئے نہیں ان کا رشتہ تو ہم نے بچپن سے ہی تائق کر دیتے اور آپ تو خیر سے لہو بھی آئے رکسانہ اپنی مسکرار دبائی کہنے جس پر کبرا شرم سے چیرہ چھکا گی مریم با مشکلہ اپنے تأثیرات پر قابو کر پائی سمیر کاب تک آئے گا سلمہ کے پوچھنے پر وہ نظر گھڑی کی طرف کار گئے جو رات کے نو بجا رہی تھی تو آنے والے ہوں گے بس چلو بیٹا مریم اب آپ ہمیں اجاز دے ہم انشاءاللہ صبح ملقات ہوتی ہے رکسانہ کے کہنے پر سلمہ بھی مسکرار کر اپنے روم کی جانیں بھڑھن کے کیا دیل نہیں لگتا تصمیر کا اپنی بیوی کے ساتھ جو ابھی تک آیا نہیں لیکن جب میرے ساتھ لنڈن میں ساتھ تو پرہ دن گزرنے کے بعد بھی ہمیں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا وہ جو خود بھی اوٹھ رہی تھی اس کی باس سے ٹھنکی جی بلکل ٹھیک فرمایا آپ نے شاید ایک یہ وجہ بھی ہے جو بہر کی عورت اور بیوی میں واضح فرق زہر کار دیتی ہے ہمارے یہاں جب دو لوگوں میں شادی ہوتی ہے تو چاہے مارد کے پاس پہلے بھی کتنا ہی پیسہ کیا ہونے لیکن وہ اپنے بیوی کی ذمہ داری کو اپنے ذمہ داریاں سمجھنے لگتا اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک مارد کسی غیر عورت کے ساتھ ہو تو وہ محض اپنا وقت برباد کرتا ہے لیکن جب وہ اپنے بیوی کی ساتھ ہو تو وہ اپنے ذمہ داری سمجھ کر وقت کو بہت احتیاط سے خارج کرتا ہے اپنے بیوی کی خیشات اور ذمہ داری کو پورا کرنے کے لئے دین رات میں حنت کرتا لیکن افسوس کہ یہ بات بھی تمہارے طرح بہت کام لوگ سمجھ پاتے ہیں وہ اسے ٹھنڈے لہج میں کہتی لاؤن کی طرح بڑھ گئی کہ مریم پیر پٹا کا رہ گئی تھی اس لڑکی کے پاس ہر بات کا جواب کیسے تھا اپنے جیسی دوست رکھے ہوئے ہیں ہر وقت دوسروں کو جلانے والے کبرا خود سے کہتی اندر دن چال رہی تھی جب سامنے سے آتے وجود سے بوری طرح میں کھڑی اب موچ پھیر گئی تھی ہٹیں پیچھے اسے الاغ کرتی وہ مو فلائے کہنے لگی کہ تصمیر کو اپنی کافی والے کی حرکت یاد آئی تھی خانہ تو دے دو اسے جاتا دیکھ وہ معصومے سے چلے اپنی دوست دے سے لے لیں اس کی ایکٹیں کو نظر انداز کرتی وہ سخت اس تو لیے بولی اوکے فائن میری وہ بسپورتہ کبرا کو مزید تپا گئے تھا ہاں وہ جو کب سے اسی کے انتظار میں تھی اس کی آواز سنتے ہی اس طرف ہے یار خانہ تو دے دو مجھے میری بیوی چاہتی ہے آج میں ڈینر تمہارے ساتھ کروں مسکرا کر کہتا وہ سیدھر ڈائنئن ٹیبل تک آیا اس کی حرکن سے پیر پٹکتے وہ سڑیاں ابور کرنے لگی دیل تو کار رہا تھا اس کا سارفار دے جان دے تھے یہ شخص کبھی کسی کے نقرے برداشت کر لے تو وہ تصمیر خان کیسے کہلائے گا کچھ دیر بعد وہ اپنے روم آئے تھا جہاں وہ دوپٹہ نماز نماز سٹائل میں لیے ٹی وی پر کوئی دینی پروگرام دیکھ رہی تھی اس کی موجودگی محسوس کرتے ہی وہ اسے نظر داد کرتے وہ ہنوز ٹی وی پر رہی متوجہ رہی جبکہ اس کی حرکت پر وہ لب بھینچے واش روم کی طرح بڑھ گیا کوچھ لمبان کوچھ لمبان بلیک ٹروزر اور دنیا میں بہر آئے کبرا اس پر محض ایک نظر ڈال کر رہ گئی گلے چہرے اور بالوں میں واقعی بہت گبرو جوان لگتا اسے دیکھتی وہ جرزری لے گئی بے شک آپ کرا بکشش کی بڑی گنجائش رکھنے والا ٹی وی پر گنجروری آواز سے وہ اس شیشے سے اسے دیکھنا ہے جو جان کر آواز تیز کار گئی تھی جیسے اسے سنانا چاہتی خبیص عورتیں خبیص مردوں کے لیے اور خبیص مرد خبیص عورتوں کے لیے پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں ان کے لیے مغورت ہے اور رزق کریم اس سے صاحب واضح ہوتا جیسا مادوگ اس کے لیے ویسے ہی عورت ہوں گی اس کی توجہ نہ پا کر وہ ٹی وی کی آواز مزید تیز کار گئی تھی سون لیا ہے میں نے اب آواز کم کار دوں گی لمحہ بالامہ تیز ہوتی آواز سے وہ کانوں پر ہاتھ را گیا اس کی سرد آواز وہ جھیم کر آواز کم کار گئے لیکن ہم تو بالکل علاق گئے ہیں وہ اپنے درم پڑھتا بیڈ پر اس کے قریب بیٹھا تم اتنی نیک اور میں دنیا کا سب سے بورا شخص تمہیں تو میں شاید ڈیزارب بھی نہیں کرتا تھا اس کے مسکلا کر کہنے پر وہ اب بھی خموش اختیار کی ہوئے تھی اب وہ اسے کیسے بتاتے کہ خود کو برا اور دوسرے کو اچھا سمجھنا ہے سب سے بڑی اچھائی ہے اب بھی وہ انہیں سوچوں میں تھی جب وہ اپنی اگلی حرکات پر اسے ششدر کر گیا اپنی نراضگی کسی آورت دینے کے لیے ادھا رکھ لو فیلحال میرا سر دبا دو درد ہو رہا ہے اس کی گود میں سر رکھتا وہ اس کا ہاتھ رکھ دباؤ دے گیا جو ہنوز اس کی پوزیشن میں بیٹھی آپ تک ششدر سی تھی اوکے فائن مات دباؤ سر دلہج میں کہتا وہ اٹھتا کہ وہ دبانہ شروع کر گئی تھی جب وہ پرسکون سا آنکھیں موت کر آج دوپہر کا واقعہ سوچ نہیں لگا ایک ساتھ کتنے دشمنوں کو بھگتیں گے تصمیر خان اس شخص کے الفاظ سہن میں گونجے تھے میں نے تو آپ سے کہا تھا صاحب وہ آپ کی بات ہرگز نہیں ماننے گا آپ میری ماننے تو ہم اس طریقے سے اس سے ساری کام کروا سکتے ہیں ریان اس کے سامنے کھڑا بولا مجھے سمجھ نہیں آرہی تم گول خان کو چھڑ گا میرے پاس ہی کیوں آئے ہو وہ آپ بھی پر سوچے تھے کیوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں اس کی جان کو کوئی نقصان نہ پچھوں وہ ڈرتا ہے اس سے ریان سار آنکھوں میں انٹرنے والا اشتیار رو کے کہنے لگا کبرا کے تھپڑ سے وہ مزید تیش میں آ چکا تھا اس سے پنگا لینا اتنا آسان بھی نہیں ہے اور جو تم کہہ ہو اسے تو اگر اسے پتا چلا تو تمہیں زندہ نہیں چھڑے گا اسے پتا چلے گا جب نہ آباس مجھے یہ بتائیں میرا ساتھ دیں گے یا نہیں ریان پور اتماع سے کہتا سامنے والے کو کہکہ لگانے پر مجبور کر گیا تھا دوں گا لیکن پھر مجھے کیا مل گا وہ زومانی انداز میں بولا جو آپ چاہے ان کا اشارہ سمجھ تھی وہ خباستہ سے کہکہ لگا گیا تھا ہرات کے تقریب میں بارہ بات چکتے ہیں نیند کے بے سرک آنکھیں لیے وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگے جو اس کی گود میں سر رکھے سوچ چکا تھا ایتیاز سے اس کے سر کے نیچے تقیہ رکھتی وہ اٹھی تھی بے شرم آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرار رہی تھی کچھ لمحے بعد وہ حضور کرتے جائر نماز پر بیٹھتی اس وقت زندگی اسے بہت پرسکون سی لگتی یہ جاننے بگر کہ یہ خموشی شاید خواتین و حضرات ویڈیو دیکھنا کا شکریہ اگر ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے ایکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کے اپڈیٹ سب سے پہلے ملس کے خدا حافظ